کوئی غیر سید سید نہیں بن سکتا مگر آج بھی غیر سید حسینی بن سکتا ہے یعنی وصف اور کردار کا حسینی اور یہ تو پوری امت کو سبق دیا گیا جیسے وصف اور کردار میں آج صدیقی بن سکتا ہے فاروقی بن سکتا ہے عثمانی بن سکتا ہے وصف کردار میں عجبی بن سکتا ہے مرتضی بن سکتا ہے مصطفی بن سکتا ہے وصف اور کردار میں حسینی بھی بن سکتا ہے بلکہ یہ حدیث صریف یہ ثابت کرے گی کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں لوگ پوچھتے ہیں کہ نے کیا 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 میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں یہ ڈاکٹر زاکر نالاک یہ سے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا کہ امام حسین نے کربلا میں حسینی بن کے دکھا دیا کہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ ایک تو نصب کی بنیاد پر ان کی عذبت ہے دوسرا ان کا اپنا کردار بھی کتنا اونچا ہے اور کردار بھی کتنا بلند ہے تو حدیث صریف یہ جامع ترمزی میں ہے باب ہے باب امام دوکرہ فی فضل السلاة چھے سو چودہ نمبر حدیث جو ہے یہ صرف اس ترمزی میں ہی نہیں یہ مسند امام احمد میں بھی ہے یہ مجمع اس زواید میں بھی ہے یہ مسنف عبدالرزاق میں بھی ہے یہ امام تحاوی کی مشکل الاثار میں بھی ہے یہ مستدرک کی حاکم میں بھی ہے یہ بہکی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے یہ اترغیب و ترہیب میں بھی ہے اس طرح بے شمارش کی حوالہ جات ہیں حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے حکمرانوں سے جو بعد میں ہوں گے یعنی قیامت تک کے لیے پھر آگے حکمران، بادشاہ اور امت مسلمہ کی عوام ان کے کردار کو بیان کیا قیامت تک دو طرح کا کردار چلے گا بادشاہوں کے لحاظ سے عوام کا اور اس کے دو نام رکھے جائیں گے یا وہ کردار حسینی ہوگا یا پھر وہ کردار یزیدی ہوگا یعنی ایک تو ہے خود بادشاہوں میں حسینی اور یزیدی کردار ایک ہے ریایہ میں علماء میں پیروں میں حسینی اور یزیدی کردار تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد حکمران ہوں گے فمن غاشیہ ابوابہم جو بندہ ان کے دروازے پہ گیا غاشیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے دھانپ لینا یعنی اتنا رشت کیا ہوا ہے جب پنجابی میں کہتے ہیں تو چڑھا ہے ہوتے آگے ہیں یعنی پسند نہیں ہے فمن غاشیہ ابوابہم کہہ جاتا ہے نا بِعصِ الفقیرُ عَلَا بَابِ الْأَمِيرِ بُرا فقیر وہ ہے جو عمیر کے دروازے پہ جا بیٹھے اس لئے لوگ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہے اصلاف ہمارے اور آج ایک دھیلے کا فائدہ جہانا در آتا ہے آج کے بریلر صوفی اور بریلر پیر وہاں اس دھیلے کے لئے بھی جا رہے ہیں اب پتہ نہیں ضرب کہاں کہاں لگ گئی ہے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہوں گے اب یہاں کافر بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی شمار مومنوں میں سے ہی ہوں گے فرمایا جو ان کے دروازے پر گیا اب جانا اتنا بڑا جرم نہیں جایا ویسے تو اچھے کام کے لئے بھی جا سکتا ہے کیونکہ اگری حدیث میں ہے جائے اس کا اگلا حصہ جائے یا نہ جائے جانا عمر بالمعروف کے لئے مگر وہ انداز اور ہوتے ہیں عمر بالمعروف والے اور بھیک مانگنے والے انداز اور ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جرم پھر بتایا کہ بادشاہوں کی ہواری فرمایا فصدقہم فی قذبہم جو بادشاہوں کے درباروں میں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اب یہ قیامت تک دانے والا دین اب اس حدیث کو اپنے اوپر اپنے ماحول میں اپنے سے پہلے یہ گزر ہوئے سال یا اس وقت کیونکہ ہم نے آج صدہ حسینیہ سمجھنی ہے فرما جو ان بادشاہوں کے جھوٹ کا معامل بن گیا بادشاہ نے جھوٹ بولا نواز شریف نے یہ اس حاتھ ہو گیا عمران خان نے جھوٹ بولا یہ ساتھ ہو گیا زرداری نے جھوٹ بولا پرویز مشرف نے جھوٹ بولا یہ ساتھ ہو گیا لوگ کہتے ہیں اتنے میں کیا ہو جاتا ہے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے ترکار فرماتے ہیں فَصَدَّكَهُمْ فِي قِذبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ گیا اور پھر ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دی گیا اور کیا ان کے ظلم کا معامل بن گیا کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جو بندے مارے تھے وہ ریفل میرے پاس تو نہیں تھی نہیں جو ووٹ دے کی اسے کرسی بھی بٹھایا اور اس نے مارے یہ ہے تعاون بلکہ حدیث میں تھا ایک کلمے کا جملے کا تعاون اس کی حمایت میں جو تم نے بولا تھا سرکار فرماتے ہیں وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ یہ قیامت تک فیصلہ ہو رہا ہے سرکار بتانا رہتے ہیں میرا کون ہے اور غیروں کا کون ہے جو ان کے دروازے پہ گیا جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی جس نے ظلم پر ان کا تعاون کیا سرکار کے لفظیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُو وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں لیسا منی لیسا منی لس تو من ہو وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں یہ ہے حسینیت کی نفی وہ پھر حسینی نہیں وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں ٹیکسٹ لفظ حدیث کے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں تو محبوب کیا پندرمی صدی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جگر پگلہائے دن رات محنت کرے طفانوں کے سامنے ڈٹ جائے عمر بالمعروف کرے نہین المنکر کرے بادشاہوں کے ہر لفظ کی تردید کرے ان کے ظلم کے خلاف کھنا ہو جائے کیا اسے فرما دوگے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اسے تو فرما دیا کہ جس نے جھوٹ بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں جس نے ان کے ظلم پر ان کے ساتھ تعاون کیا وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں اگلا حصہ اگر نہ بھی ہوتا تو درچنوں ایسی حدیثیں ہیں جہاں اس انداز میں اگلا خود لکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں زبانِ رسالت نے خود اگلا حصہ بولا صرف کیاس پہ نہیں رہنے دیا اب جو اگلا ہے یہ ہے حسینی اس کے حسینی ہونے میں پھر کوئی شک ہے جیسے سرکار فرمائے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اور وہ حسینیت پھر سمجھائے گی کہ امام حسین نزلی حسینی کربلا میں انہوں نے ثابت کیا حسینیت کیا ہوتی ہے اب حدیث کے اگلے لفظ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ وَلَمْ يَغْشَا یہ جو تھوڑی سی گنجائش تھی جو ان کے دروازے پہ گیا یا نہیں گیا وہ بادشاہوں کے دروازے پر لیکن فَلَمْ يُسَدِّقْهُمْ فِي قَذِبِهِمْ اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی یہ ان کا ٹاؤٹ نہیں بنا اس نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی قیامت تک کے آنے والے ایسے بادشاہ جو خلافت کی آہل نہیں لیکن مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے جس نے ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہیں کی وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا میرے آقا لسنا فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ لفظ سنونا حدیث کے اتنے حوالے میں نے ذکر کیے فَهُوَ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ فَهُوَ مِنِّي وَعَنَا بیٹا اگرچہ مزدور کا ہے کسان کا ہے لوہار کا ہے کمھار کا ہے صحیح نہ کیتا ہے مگر اور عمر بن معروف کرتا ہے ناہین المنکر کرتا ہے فقط کہ یزینوں کے سامنے ٹک جاتا ہے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ان کا ایجنٹ نہیں بنتا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ وہ مجھ سے ہے میں اس سے یہ حدیث پہلے نمبر پہ دلیل ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے وصفی حسینی بننے کی امت کو دعوت دی یہ کوئی چھوٹا عزاز تو نہیں کہ سرکار کہہ دے آنا من ہو وَوَ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ وَوَ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ کوئی چھوٹے لفظ تو نہیں یہ مفتی کا فتوہ نہیں یہ مجدد کا قول نہیں اگرچہ وہ ساری باتیں مان جاتی ہیں یہ ختم المرسلین کی عدیث ہے یہ سیاستہ کی جامع ترمزی کی ہے اس کے میں نے ساتھ اتنے حوالے آپ کو ذکر کیے ہیں اس سے کوئی یہ نہیں کہ امام حسین کی شان مازلہ گھٹ جائے گی کوئی اس طرح اس کو لے جائے نہیں سمجھ جائے گی کہ وہ ڈبل حسینی کس طرح ہیں انہیں تو نصب کے لحاظ سے بھی سرکار نے فرما دیا حسین مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْن اور ادھر وصف کے لحاظ سے پھر کربراہ میں پھر ثابت ہوا حسین مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْن یہ ہے کربلاہ کو بیان کرنے کا سب سے اللہ انداز کہ امام حسین نے کربلاہ میں کیا کیا اس حدیث کے مطابق یہ ثابت کیا کہ میرے نانا جی نے تو خون کے لحاظ سے بھی مجھے قرار دیا اور میں ان کا خون بھی ہوں کہ حسین مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْن یزید سے ٹکرا کے میں نے آئے ثابت بھی کر دیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو ایسا کرے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں تو سب سے یعنی آلہ کردار عملاں وہ ثابت کر دیا حسینیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر آگے سلسلہ بھی اگرچہ اس وقت پہلے بھی جاری تھا آگے مزید اس حدیث کو جاری کیا کہ یہ وصف یہ ہے مجھ سے پیار کرنے کا تقاضی اب آج دھومے میں مارے ہوئے لوگ اور بھنگ کے گھوٹے پینے والے جب وہ کہیں کہ میں حسینی ہوں تو پھر سینے میں آگ تو لگتی ہے حسینی وہ ہوگا جس پر یہ سچا آئے گا کہ کوشش تو اس کی اس میں جے تمہیں آگے مقبول اللہ کے دربار میں ہونا لہے دی بات ہے لیکن سرکار یہ لاحے عمل تو دے گئے کہ جو اس طرح کرے گا کہ بادشاہوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا سچ کو تو ماننا ضروری ہے ماننا چاہیے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا بادشاہوں کے ظلم میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا تو کیا ہے فَهُوَ مِنِّ رہے تھے وہ بندہ مجھ سے ہے وَعَنَا مِنْحُ میں اس سے ہوں یہ ہے صدا حسینیت اب یہاں وہ جو دوسرے حصے کمانا کچھ لوگوں کو رکاوٹ بن جاتی ہے سمجھنے میں آنَا مِنَا حسین جس کا مطلب میں نے بتایا کہ میرا دین حسین سے ہے شریعت حسین سے ہے اب یہ جو دوسروں کو پَعَنَا مِنْحُ اور میں اس سے ہوں میں اس سے ہوں تو کیا یہاں پھر وہ جو مانا وہاں کروگے یہاں بھی کروگے کون ہے جو اصلِ رسول اللہ علیہ السلام بنے وہ پندرمی زدی کا تیرمی کا چودمی کا صدقات تو فرما رہا ہے میں اس سے ہوں تو مطلب کہ میرے دین اس سے ہے میرے دین کی بقا اس سے ہے میرے دین کی احیاء اس سے ہے میرے دین کا غلبہ اس سے ہے تو اس بنیاد پر اس حدیث کے ذریعے ہمیں پورا کربرا کا فلسفہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور پھر بھی یعنی آج جو اس طرح کر رہا ہے اور یقیناً اس پر یہ حدیث سچی بھی آ جائے انداللہ لیکن پھر بھی امام حسین کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا پھر بھی سید تو نہیں بن سکتا لیکن یہ لفظ میرے آقا علیہ السلام نے لوگ عام لیڈر ہیں نا کارکنوں کا دل بہلاتے ہیں وہ بات اس کے کتا نظر کروڑ بار اس سے کتا نظر قیامت تک میرے محبوب نے اپنے کارکنوں کو کتنا حسلہ دیا ہے کہ حکومتیں روکیں گی گرفتار کریں گی ماریں گی پیٹیں گی جیلوں میں ڈالیں گی کوڑے لگیں گے سب کچھ ہوگا مگر جس بندے کو یہ ہو کہ مجھے میرے نبی فرما رہے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اسے امریکہ کی جیلیں کیا روک سکیں گی اسے کئی کوئی کسی ملک ایٹم بم روک سکے گا کہ اس جذبے کو کوئی شکست دے سکے گا کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ جس نے جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ان کے ظلم پر تعاون نے کیا فَهُوَ مِنِّي وَانَا مِنْهُو جس سے چاہو ترجمہ کراؤ یہی کرنا پڑے گا وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں کیا لجپال نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تک میں نے پہلا حصہ پڑا تھا کہ سرکار فرما رہے تھے جو ان کا جھوٹ کی تصدیق کر دے اور ظلم پر تعاون کر دے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں یہ جو جھڑکی ہے چھوٹی نہیں سرکار جس کو کہہ دیں یہ میرا نہیں لیکن لفظ جو ہیں ان میں میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں مگر اگلا حصہ جب آیا تو پھر چودہ طبق روشن ہوئے کہ یہ قیامت تک اس جیند کا جھنڈا لہرانے والا ہے کیونکہ آج بھی اگر کوئی شخص ڈٹ جاتا ہے تو سرکار تو فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَآنَا مِنْهُ فَهُوَ مِنِّي اگرچہ سید نہیں لیکن فَهُوَ مِنِّي فَهُوَ مِنِّي وہ مجھ سے ہے وہ مجھ سے ہے اس کو تانے نہ دو یہ مجھ سے ہے وَمِنِّي مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یا تو یہ کوئی سارا لٹریچر حدیثیں نکال دی جائیں تو پھر ان کالوں کی باتیں مانی جائیں اور ان کی بین تیم جو بنی ہوئی ہے سب کچھ ورنہ یہ تو شریعہ سب کچھ بیان کر کے گئی اور یہ میں دعوت دے رہا ہوں میرا ماضی تمہارے سامنے ہے اس رضا مجتبا کا ممبر تمہارے سامنے ہے میری دس ہزار سے زیاد تقریریں تمہارے سامنے ہیں اور یہ سارے دور جو گزرے ہیں ہر پیر کو چیلنج نہیں کر رہا ہر مولوی کو جو آج گڑ مڈ کر کے حسینی بننے کی چوک میں ہیں یہ بھی زندہ ہوتے تھے اس زمانے میں جب عمر بالمعروف اور نحید علم انکر کا وقت تھا یہ بھی زندہ تھے جب غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تھی یہ بھی زندہ تھے کس چوک میں نظر آئے کہاں نظر آئے این میں اکثر وہ انہوں نے ہر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی کسی نے وزارت لی کسی نے کوئی منصب لیا کسی نے اپنے پرمٹ لیے کسی نے پلات لیے کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا اب جس جس نے لیا کچھ کچھ یقیناً وہاں جا کے دستک دے رہا ہے میں نام نہیں لیتا میں اپنے چالیس سال بھی تمہارے سامنے پیش کرتا یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ حق دار ہے حسینی ہونے کے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم پر ان کا معامل نہ بنے فاہوا منی وانا من ہو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ حدیث مجھ پر سچی آتی ہے کہ دعا کرتا ہوں مگر یہ مجھے یقین ہے کہ رستہ میرا وہی ہے جن پر یہ حدیث سچی آتی ہے اس پر آپ لوگ میرے گواہ ہیں میرا سب کچھ تمہارے سامنے ہے آ جا کے یہ اس طرح حسینی بننا چاہتے ہیں جب حسینیت کا وقت آتا ہے یہ سارے غیب ہوتے ہیں اور یزیدیت کی پشت پنائی کرتے ہیں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر سب کچھ کرتے ہیں اور وقت پہ پھر کہتے ہیں حسینی بھی ہمیں موسیقی